ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پروپر ٹوپر جانیں گے ترمکس کے بارے میں کہ ترمکس کیا ہوتا ہے اسے کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے تھرو ہم کس طریقے سے ہیکنگ اٹیک پرفارم کروا سکتے ہیں کس طریقے سے ترمکس میں رہتے ہوئے ہم ہیکنگ کر سکتے ہیں آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو پروپر طور پر اسی بارے میں گائٹ کرنے والا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کے وہ تمام سوالات کے جواب جو کہ ترمکس یوز کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے یا پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئیں گے تو سب سے پہلا سوال کہ ترمکس ہے کیا تو دوستو یہاں پر سمپلی اس کا یہی آنسر ہے کہ ترمکس ایک ایسی ابلیگیشن ہے جس کے تھرو ہم ہیکنگ کر سکتے ہیں یہاں پر سمپلی معنیوں میں یہی ہے ترمکس جو ہے وہ ایک طرح کا کمانڈ لائن انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے جس میں ہم کمانڈ دے کر ہیکنگ اٹیک پرفارم کروا سکتے ہیں تو یہاں پر دوسرا سوال کہ کیا ترمکس کے تھرو ہم پروفیشنل پرو ہیکنگ کر سکتے ہیں تو جی دوستو ترمکس کے تھرو ہم پروفیشنل ہیکنگ بھی کر سکتے ہیں ترمکس کے تھرو آپ پرو ہیکنگ بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تیسرا سوال کیا ترمکس یوز کرنے کے لیے موبائل کا روٹ ہونا لازمی ہے تو دوستو یہاں پر اگر آپ کو کچھ فیچر ایسے ہیں جو کہ آپ بینہ روٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹرمکس یوز کرنے کے لیے آپ کو موبائل کا روٹ ہونا یہاں پر لازمی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ بینہ روٹ کیے بھی ہیکنگ اٹیک پرفارم کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ ہیکنگ کر سکتے ہیں بٹر اگر آپ موبائل کو روٹ کر لیں گے تو آپ پروپر طور پر موبائل کا یوز کر سکیں گے مطلب کہ وہ فیچر جو کہ موبائل کی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کرتی ہے آپ موبائل کو روٹ کر کے ان تمام سیکیورٹیز کو بریک کر کے وہ فیچرز بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ انڈرویڈ اوفیشلی طور پر یہاں پر نہیں دیتا ہے تو یہاں پر چوتھا سوال کہ ترمکس یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس کس قسم کی ڈیوائز ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پر آپ کے پاس اگر لیٹس ڈیوائز نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا مطلب کہ آپ کے پاس اٹلیسٹ دو جی بھی ریم والا موبائل تو ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس موبائل کا جو پروسیسر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ جو بھی اٹیک آپ پرفارم کریں وہ جلدی سے جلدی رن ہو کیونکہ اگر آپ کی ڈیوائز اچھی ہوگی تو آپ کا ہیکنگ اٹیک جلدی پرفارم ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمارے پاس پانچ ماں سوال ہے کہ کیا ٹرمکس یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنیٹ ریکوائر ہونا لازمی ہے انٹرنیٹ سے جڑے ہونا تو جی دوستو اگر آپ کو ہیکنگ کرنی ہے تو آپ کو اپنے موبائل کو یا اپنی ڈیوائز کو انٹرنیٹ کے ساتھ تو لازمی اٹیج کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ ٹرمکس یوز کرنے کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ کا یوز کریں تو آپ کے پاس ہائی لیول کا انٹرنیٹ یہاں پر ہونا چاہیے کم سے کم بھی آپ کے پاس دو سے لے کر دو سے ابو ایم بی کا انٹرنیٹ یہاں پر آپ کے پاس ہونا چاہیے دو ایم بی سے ابو سپیٹ کا انٹرنیٹ کیونکہ دوستو آپ جو بھی کمانڈ دیں گے وہ انٹرنیٹ کے تھوہی یہاں پر رن کرے گی تو جتنا انٹرنیٹ آپ کا اچھا ہوگا اتنی جلدی آپ کی کمانڈز یہاں پر رن کریں گی اس کے علاوہ چھوہ اور آخری سوال کیا ہمارے پاس یہاں پر ہمیں کوئی پروگرامنگ لینگویج آنا ضروری ہے مطلب کہ سی سی پلس پلس پائی تھن جاوا اس طرح کی لینگویج آنا ضروری ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے یہاں پر ہیکنگ کرنی ہے پروفیشنل لیول پر دین آپ کو پروگرامنگ لینگویج یہاں پر سیکھنی پڑے گی کہ ٹول کس طرح سے بناتے ہیں اور اس طرح سے مطلب کہ دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کو پروگرامنگ لینگویج آنا ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اگر لینگویج نہیں آتی تو آپ ہیکنگ پرفارم ہی نہیں کروا سکتے دوستو آپ یہاں پر بینہ لینگویج کے بھی ہیکنگ کر سکتے ہیں اور آپ نورمل لیول کی ہیکنگ بھی یہاں پر سیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پروفیشنل لیول کی ہیکنگ بھی یہاں پر سیکھ لیں دوستو یہاں پر جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہے یہاں پر آپ کو کمانڈ رن کرنے آنے چاہیے آپ کو انٹرفیس پرپر طور پر سمجھ آنا چاہیے اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو جلدی سے سالف کر لیں اس طرح کی اگر ایبیلٹیز آپ کے اندر ہے then آپ کو اگر پروگرامنگ لینگوچ نہیں بھی آتی ہے تو آپ انٹرنیٹ کا یوز کر کے جو بھی پروگرامنگ لینگوچ ہوگی اس کو یہاں پر سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پروگرامنگ لینگوچ کے بارے میں تھوڑا بہت ٹچ ہے آپ جانتے ہیں پروگرامنگ لینگوچ کو تو آپ یہاں پر بڑی آسانی سے ہیکنگ کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ کو پروگرامنگ لینگوچ میں یہاں پر پروفیشنل ہی ہونا پڑے گا دوستو آپ تھوڑی سی پروگرامنگ لینگوچ سیکھ کر پروپر طور پر ایک پروفیشنل ہیکنگ کر سکتے ہیں ایک نارمل یوزر کی ہیکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی سوال ہوتے ہیں مطلب کیا ہم فیس بک ہیک کر سکتے ہیں وائی فائی ہیک کر سکتے ہیں انسٹرگام ہیک کر سکتے ہیں جی بالکل دوستو آپ ترمیکس کے تھوڑی یہ سب ایکٹیویٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وائی فائی ہیکنگ بھی کر سکتے ہیں کسی کے موبائل کو پروپر طور پر ہیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پر پیلوڈز بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر فیشنگ کر سکتے ہیں دیفرنٹ قسم کی دوسری ایکٹیویٹس بھی آپ یہاں پر ترمیکس میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر پروفیشنل لیول کی بات کروں تو آپ یہاں پر پاسورٹ ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیفرنٹ قسم کی دوسرے ہیکنگ اٹیک جیسے کی بوٹ فورس ہیکنگ اٹیک تک کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ترمیکس میں رہتے ہوئے یہاں پر پینیٹریشن ٹیسٹنگ تک کر سکتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے اندر جو بھی والنیربیلیٹی ہے جو بھی خامیہ ہیں ان تمام خامیوں کو آپ یہاں پر پتہ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ترمکس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے قویشن ہوں گے وہ یہاں پر آپ کو ان کا آنسر مل چکا ہوگا اب ہم یہاں پر ترمکس کو اپنی ڈیوائز میں انسٹال کرتے ہیں اور پاپر طور پر جانتے ہیں کہ اس کی کچھ بیسک سیٹنگز کے بارے میں کہ کون کون سی سیٹنگز کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ ہمیں ترمکس کے علاوہ کون سی اپلیکشن اپنے موبائل میں انسٹال کرنی پڑے گی تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی موبائل سکرین کے اوپر تو دوستو ابھی میں اپنی موبائل سکرین کے اوپر آ چکا ہوں یہاں سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنا پلی سٹور ایپ یہاں پر ہم اوپن کریں گے تو دوستو یہاں پر پلی سٹور ایپ اوپن کرنے کے بعد یہاں سرچ بار میں ہم نے سرچ کرنا ہے ترمکس دوستو جیسے ہم ترمکس یہاں پر سرچ کریں گے یہ جو تاپ پر اپلیکشن آپ کو نظر آئے گی آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ ایم بی کی اپلیکشن نہیں ہے اس کے علاوہ دس میلین سے بھی زیادہ لوگوں نے اس ایپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تھری پلس سے بھی زیادہ اس کی ریٹنگ ہے لوگوں کی ریویوز بھی آپ یہاں پر ریٹ کر سکتے ہیں ایٹی کیسے اباب لوگوں نے یہاں پر اپنے ریویوز دیئے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ اس کا انٹرفیس بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا انٹرفیس آپ کو کس طرح سے ملنے والا ہے تو ابھی دوستو میں اس ایپلیکشن کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر یہ کچھ چھوٹے موٹے انسٹالنگ پروسیس تھے جو کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو یہاں دیکھنے کو ملنے والا ہے کچھ لوگ ترمیکس کا انٹرفیس دے کر گھبرا جاتے ہیں تو یہاں پر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر جسٹ ہمیں کمانڈز دینی ہے تو دوستو ابھی آپ میرا کی بورڈ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی بورڈ کے پر ہیکنگ نہیں کر سکتا ہوں تو یہاں پر میں سپیشلی کئی بورڈ انسٹال کروں گا یہاں پر میں اپنے پلی سٹور اپ میں جاؤں گا یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے ہے ایک کر کی بورڈ دوستو جیسے ہم ہیک کر کی بورڈ سرف کریں گے جو ٹاپ پر آپ کو ایک کی بورڈ نظر آئے گا آپ نے اس کی بورڈ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے میرے موبائل میں یہ پہلے سے انسٹال ہے آپ اس کا انٹرفیس چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا اس کا انٹرفیس ہے اس کے علاوہ آپ اس کے ڈاؤنلوڈ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے ریویوز کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تو دوستو ابھی یہاں پر میں اس کیبورٹ کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگز کرنی پڑیں گی جیسے ہی آپ اس کیبورٹ کو اوپن کریں گے یہاں پر اینیبل سیٹنگ پر میں کلک کر کے یہاں پر میں ہیکر کیبورڈ کو یہاں سے ایکٹیویٹ کر لوں گا اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں سے پیچھے جا کر واپس یہاں پر سیٹنگز اوپن کر کے آپ اپنے حساب سے یہاں پر کیبورڈ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا لی آؤٹ چاہیے کس طرح کے فیچر شاہیے اس کے علاوہ دوستو ابھی میں یہاں سے بیک جا کر دوستو ابھی ہمیں یہاں پر اپنے موبائل کے کیبورڈ کو اوف کر کے ہیکر کیبورڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے جی کیبورڈ یہ وہ کیبورڈ ہے جو کہ ابھی میرے موبائل کا یہاں سے میں نے ہیکر کیبورڈ کو انیبل کر لیا ہے ابھی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیبورڈ کا لی آؤٹ چینج ہو چکا ہے ابھی مجھے یہاں پر کیبورڈ میں مزید فیچر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوستو ابھی یہاں پر شروع کرتے ہیں اور ترمیکس کی کچھ بیسکس کمانڈز کو دیکھتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو نیچے بیل آئیکن بھی مل جائے گا آپ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز بھی آپ کو یہاں پر ملتے رہیں تو ترمیکس آن ہوتے ساتھ کچھ اس طرح کا انٹریفیس آپ کو نظر آنے والا ہے اس انٹریفیس کو دیکھیں سب سے پہلے وہ اپنے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے یہاں سب سے پہلے ہم اپنی پہلی کمانڈ دیں گے جو ہے اپیٹی اپڈیٹ دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ترمیکس ایک بہت ہی چھوٹی سی اپلیکیشن ہے تو ہمیں یہاں پر کوئی بھی ٹول یا کوئی بھی پیکج پہلے سے ہی پری انسٹال نہیں ملتا ہے ہمیں خود ہی تمام پیکج اور ٹول جو ہمیں یوز کرنے ہوتے ہیں اسے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم نے اپیٹی اپڈیٹ لکھ کے انٹر کیا تو یہ ہمارا جو اپیٹی تھا وہ اپڈیٹ ہو چکے ہیں تمام پیکج اب ہم یہاں پر اپیٹی اپگریٹ کر لیں گے جو ہمارے تمام پیکج ہوں گے وہ یہاں پر اپگریٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر لاسٹ میں ہمیں y اور n کی اپشن دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ ہے yes اور no کی مطلب کہ اگر ہم مزید اس پیکج کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر y لکھیں گے تو ہمارا پیکج جو ہے وہ مزید اپڈیٹ اور اپگریٹ ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر no لکھیں گے تو ہمارے جو پیکج ہے وہ یہاں پر اپڈیٹ یا اپگریٹ نہیں ہوگا تو ابھی میں یہاں پر n لکھ کہ انٹر کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے چلے دوستے let get started دوستے یہاں پر آپ کو hacker keyboard کا پورا layout شو ہو رہا ہوگا کہ hacker keyboard میں مجھے control کی ملی ہے ایک escape کی ملی ہے اس کے علاوہ ایک alt کی دی گئی ہے اس کے ساتھ یہاں پر مجھے جو ہے cursors دیے گئے ہیں چار جن کے طرح کے میں اپنے cursor کو move کر سکتا ہوں اس کے علاوہ دوستو hacker keyboard نے یہاں پر میرے سامنے proper طور پر ایک خوبصورت سا layout مجھے دے دیا ہے بٹ یہاں پر جو screen ہے اس کا size تھوڑا کم ہے جبکہ hacker keyboard کا size یہاں پر بہت زیادہ large ہے تو ابھی میں settings میں جا کر hacker keyboard کے size کو یہاں پر adjust کر لیتا ہوں تو height کو تھوڑا سا میں maintain کر رہا ہوں یہاں پر ok پر جیسے ہی click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا hacker keyboard کا size تھوڑا adjust ہو گیا ہے میں نے تھوڑا zoom کیا ہے تاکہ آپ کو clear نظر آئے تو دوستو اب یہاں پر ہم نے پہلی command دینی ہے جو کہ ہے clear کی command clear کی command دیکھے جیسے ہی میں hit کروں گا یہاں پر جو میرا text ہے وہ proper طور پر اوپر والا clear ہو جائے گا یہ ایک طرح سے clear نہیں ہوتا ہے یہ اوپر کے جانب shift کر جاتا ہے اب دوستو جو ہمارے پاس یہاں پر دوسری command ہے وہ ہے pwd pwd ہمارے پاس یہاں پر print working directory ہے جس directory میں ابھی ہم کام کر رہے ہیں یہ اس directory کو print کر دے گا تو یہاں پر proper طور پر directory اس کی list آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ data کے اندر com.rmax کے اندر .file کے اندر .home کی directory موجود ہے دوستو یہاں پر اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ home کے اندر کتنی files موجود ہیں تو اس کے لیے میں home کے اندر جتنی بھی files کی list ہے اس کے لیے ls command type کروں گا hit کروں گا جیسے ہی میں دیکھیں گے کہ home کے اندر جتنی بھی files ہوں گی وہ proper طور پر show ہو جائیں گی یہاں پر ہمیں کچھ show نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ home کے اندر کوئی بھی file موجود نہیں ہے دوستو ابھی میں یہاں پر آپ کے سامنے termx کا data structure show کروں گا تو ابھی یہاں پر ہم ls لکھ کے space hyphen اگر a لکھ کے hit کریں گے تو ابھی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا result show ہوگا space hyphen a لکھوں گا میں اور hit کرتا ہوں تو یہاں پر ایک single dot جبکہ دو double dot which file کو یہاں پر represent directory کو یہاں پر represent کر رہے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم اپنی next command دیں گے اب ہم یہ جانا سکھیں گے کہ file کے اندر آگے بیچے کس طریقے سے move کرتے ہیں مطلب کہ اگر میں نے home سے واپس directory file میں آنا ہے تو یہاں پر میں کیسے ہوں گا یا اگر میں نے file سے واپس home میں جانا ہے تو یہ یہاں پر کیسے ہوں گا تو یہاں پر میں cd 1 dot اور یہاں پر میں hit کروں گا تو یہاں پر ابھی میں home file کے اندر home directory کے اندر موجود ہوں اور اگر میں یہاں پر cd double dot لکھ کے hit کروں گا تو میں home سے دوسری file میں shift کر جاؤں گا یہاں پر file کے نام سے جو directory ہے اب میں اس کے اندر shift کر گیا ہوں اگر آپ کو نہیں یقین تو میں آپ کو pwd یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں pwd لکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہم home میں تھے جبکہ اب ہم یہاں پر file directory میں آ چکے ہیں پہلے ہم home میں تھے اب اگر مجھے واپس home directory میں جانا ہے تو اس کے تھو اب میں کیسے جاؤں گا تو یہاں پر میں ls لکھوں گا hit کروں گا تو file کے اندر جتنی بھی directory موجود ہیں وہ proper طور پر میرے سامنے شو ہو جائیں گی file directory کے اندر تو file کے اندر ابھی میرے پاس home اور user ہے home وہی file ہے جس کے اندر سے ابھی ہم واپس move کیے ہیں تو اگر میں یہاں پر cd home لکھتا ہوں تو میں home کے اندر چلا جاؤں گا اگر میں یہاں پر cd user لکھتا ہوں تو میں user کے اندر چلا جاؤں گا تو ابھی میں یہاں پر cd home لکھتا ہوں تو ابھی میں واپس home directory کے اندر in کر جاؤں گا تو یہاں پر ہم یہ جان رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک directory سے دوسری directory میں move کرتے ہیں directory میں آگے پیچھے کس طرح سے جاتے ہیں تو یہاں پر میں cd لکھ کے home جیسے ہی میں نے hit کیا ہے تو میں واپس سے home directory کے اندر چلا گیا ہوں ابھی میں آپ کو یہاں پر pwd کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں واپس سے file directory سے home directory میں آ چکا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو gui یعنی کہ graphic user interface کے through be directories کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں تو ہمارے پاس سب سے پہلے data کے نام سے ایک file تھی جس کے اندر ہمارے پاس com.termex کے نام سے ایک file موجود تھی اور اس com.termex کے اندر ہمارے پاس file کے نام سے ایک directory file موجود تھی جس کے اندر ہمارے پاس دو file تھی ایک home اور ایک user جس کے اندر ہمارے پاس home user میں ہم کام کر رہے تھے تو home user سے سب سے پہلے میں shift کیا میں back گیا file کے اندر file کے اندر میں گیا بعد میں میں نے file کے اندر سے back جا کر آپ کو file directory میں لے کے گیا تھا file directory سے پھر میں آپ کو واپس file directory کے اندر in ہوئے یہاں پر ہمیں دو file ملی تھی ایک home اور ایک user جس میں سے ہم نے home اور user دونوں file کے اندر جا سکتے تھے بٹ ہم نے home file select کی اور ہم واپس home directory کے اندر آ گئے تو اس طریقے سے یہاں پر کام ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ file میں آگے پیچھے کس طریقے سے move کیا داتا ہے تو ابھی یہاں پر میں اس کو proper طور پر clear کر دیتا ہوں اور اب ہم next جانتے ہیں کہ file کے اندر کس طریقے سے new directory بنائی جاتی ہے اور delete کی جاتی ہے تو سب سے بہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس file کے اندر موجود ہیں یہاں پر میں pwd کر کے دیکھ لیتا ہوں ہم home file کے اندر موجود ہیں file کے اندر ایک home کے نام سے directory ہے ہم اس directory میں یہاں پر موجود ہیں تو ابھی یہاں پر ہم home کے اندر ایک new file create کریں گے th کے نام سے تو یہاں پر میں make directory mkdir لکھوں گا اور اس directory کا name دے دوں گا جو directory میں نے create کرنی ہے یہاں پر میں th کے نام سے ایک directory create کرنے والا ہوں تو th لکھ کے ابھی میں یہاں پر enter hit کروں گا تو یہاں پر جیسے ہی enter hit کروں گا یہاں پر ls کر کے اب ہم چیک کر سکتے ہیں کہ home کے اندر th کے نام سے میں نے ایک ڈیریکٹری یہاں پر create کر لی ہے تو یہاں پر ls لکھ کے hit کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ home کے اندر اب ایک th کے نام سے ایک ڈیریکٹری موجود ہے اب اگر مجھے یہاں پر th کے اندر move کرنا ہے تو اس کے لیے وہی again cd اور th میں لکھوں گا th لکھ کے اگر میں یہاں پر hit کروں گا تو میں یہاں پر th کی جو فائل میں نے create کی ہے اس کے اندر move کر گیا ہوں میں آپ کو pwd کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ home کے اندر th کے نام سے ایک میں نے directory بنا لی ہے اب مجھے th کے اندر ایک directory create کرنی ہے اس کے لیے again میں وہی دوسرے ہیں پر جو major گلتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ m i k d ir لکھ دیتے ہیں جبکہ آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی ہے make directory directory بنانے کے لیے آپ نے یہاں پر m k d ir کرنا ہے یعنی کہ m k directory make directory یہ ایک short form ہے اس کے اندر اب میں یہاں پر y t youtube کے نام سے ایک فائل بنا لیتا ہوں ایک directory create کر لیتا ہوں تو y t اب میں نے th کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ls کر کے میں نے th کے اندر y t کے نام سے ایک directory create کر لی ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ th کے اندر y t کے نام سے ایک directory یہاں پر create ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم نے دو director's بنائی ہیں ایک th اور th کے اندر بعد میں ہم نے یہاں پر y t کے نام سے ایک directory create کی ہے اب میں اس کو graphically بھی آپ کو explain کر دیتا ہوں جی او آئی کے تھوک کے یہ ہم نے کیا پروسس کیا ہے تاکہ آپ ایزیلی اس چیز کو انڈرشانڈ کر لیں تو یہاں پر ہم نے کچھ اس طریقے سے کام کی یہاں مطلب کہ ہمارے پاس وہی پرانا پروسس ہوم کے اندر ہمارے پاس جو ڈیریکٹری تھی ایک ہم نے اسی فائل کے اندر بعد میں ٹی ایچ کے نام سے ایک فائل کریٹ کی ہے جیسا کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ٹی ایچ کی فائل کے اندر وائی ٹی کے نام سے ایک فائل کریٹ کی ہے اور ابھی ہم جس فائل کے اندر کام کر رہے ہیں وہ وائی ٹی ہی ہے تو ابھی میں یہاں پر سی ڈی لکھ کے وائی ٹی کے اندر انٹر کر جاتا ہوں سی ڈی وائی ٹی یہاں پر میں ہٹ کرتا ہوں تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر پی ڈی بلیو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ابھی ہم یہاں پر ٹی ایچ سے وائی ٹی کے اندر انٹر کر سکے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہاں پر اگر مجھے ڈیریکٹری ڈیلیٹ کرنی ہے تو مجھے اس کی سب سے پہلے پیرنٹ ڈیریکٹری میں ہونا لازمی ہے اب اس کی پیرنٹ ڈیریکٹری میں میں کس طریقے سے جاؤں گا وہی کام سی ڈی لکھے ڈبل ڈوٹ تو یہاں پر میں سی ڈی لکھے ڈبل ڈوٹ کلک کرتا ہوں ہٹ کرتا ہوں تو ابھی میں یہاں پر تی ایچ کے اندر واپس موف کر چکا ہوں پی ڈی ایچ کے اندر آ چکے ہیں اب ہم بڑی آسانی سے یہاں پر وائٹی کی ڈیریکٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آر ایم مطلب کہ ریموف ڈی آئی آر ڈیریکٹری آر ایم ڈی آئی آر لکھے سپیس اور اس ڈیریکٹری کا نام مطلب کہ وائٹی کا نام اب یہاں پر میں ہٹ کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ فائل ڈیلیٹ ہو چکی ہے میں آپ کو پی ڈی ایچ کے اندر ہیں اب ڈی ایچ کر کے ہم ٹ کو دیکھیں گے تو ڈی ایچ کر کے دیکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ٹ کے اندر ابھی کوئی بھی ڈیریکٹری موجود نہیں ہوگی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وائٹی کی ایک ڈیریکٹری موجود تھی جو کہ ابھی ہم ریموف کر چکے ہیں ابھی ہم نے ٹ کی فائل کو بھی delete کرنا ہے th کی directory کو اگر remove کرنا ہے تو اس کے لیے again ہم cd parent directory میں جائیں گے اس کی parent directory ابھی th کی جو ہے وہ home بن رہی ہے تو home میں اگر ہم نے جانا ہے pwd ابھی ہم home میں shift کر چکے ہیں اب ہمیں th کی جو directory ہے اسے یہاں سے remove کرنا ہے تو وہی again process جو ہم پہلے کر رہے تھے مطلب کہ rmdir remove directory کر کے ہم th کی جو یہاں سے directory ہے اسے remove کریں گے تو rmdir اور اس directory کا name جسے ہم نے یہاں سے remove کرنا ہے اس directory کا name میں بھی th ہے th لکھیں گے اور hit کریں گے تو ابھی یہاں سے th کی جو directory ہے وہ delete ہو چکی ہے pwd واپس ہم home میں ہے ls کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی home میں کوئی بھی directory موجود نہیں ہے اس طریقے سے یہاں سے میں نے ساری ساری directory جو تھی وہ delete کر دی ہیں ابھی ہم clear کر دیتے ہیں اسے تو دوستو ابھی ہم نے یہاں پر simply just یہ کیا ہے کہ th کے اندر ایک وائٹی کی جو file create کی تھی اس کو بس ہم نے یہاں پر delete کر دیا ہے graphically یہاں پر کچھ اس طرح سے یہ explain ہوگا تو جیسے ہی وائٹی کی file کو یہاں delete کیا ہے پھر میں نے واپس گیا th کی file میں اور میں نے پھر th کی file کو بھی یہاں سے remove کر دیا اس کی directory کو بھی یہاں سے remove کر دیا تھا باقی جو ہمارے پاس home میں جو باقی file سے وہ ساری کی ساری delete ہو گئی تھی بر دوستو یہاں پر اس طریقے سے تو remove ہو جاتی ہے برٹ جیسا کہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس طرح کی text file جس بھی directory میں ہوگی وہ file اتنی جلدی remove نہیں ہوتی ہے اسے remove کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایک الگ سے program کا use کرتے ہیں تو یہاں پر again ہم pwd کریں گے یہاں ہم نے ایک directory create کرنی ہے جو کہ home کے اندر ہوگی اور اس directory میں ہم ایک text file کو create کر کے اس directory کو then delete کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ text file کو کس طرح سے create کر کے delete کرتے ہیں تو یہاں پر make directory test کے نام سے یہاں پر میں ایک directory create کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر ls کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں test کی ایک file create ہو چکی ہے home کے اندر test کے نام سے ایک directory create ہو گئی ہے اب یہاں پر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے test file کو یہاں پر text کی form میں جو file ہو ایک directory کے اندر تو اس directory کو ہم کس طریقے سے یہاں پر remove کر سکتے ہیں تو cd test test کے اندر ابھی میں چلا گیا ہوں nano nano یہاں پر text کی ایک category ہے ایک form ہے nanotext.txt txt یہاں پر extension ہے تو hit کرتے ہیں تو یہاں پر اب ہم text کی جو file ہے اس میں آگئے ہیں یہاں ہم کچھ بھی type کر سکتے ہیں type کرتے ہیں control s کے ساتھ ہم بعد میں اسے save کر لیں گے hacker keyboard کا use کرتے ہوئے بعد میں control plus x کا use کرتے ہوئے ہم exit کر جائیں گے اس کے بعد دوستو اب ہم نے یہاں پر ls command یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ text.txt کے نام سے ایک file create ہو چکی ہے pwd کر کے دکھا دیتا ہوں home کے اندر test کے نام سے ایک file ہے جس کے اندر text.txt کے نام سے ایک file create ہو چکی ہے یہاں پر cd space double dot کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو proper طور پر سمجھ میں آ جائے enter l pwd یہاں پر pwd اب دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم home directory میں آ چکے ہیں parent directory میں ہے test directory کو ابھی یہاں سے ہم نے remove کرنا ہے پورانا طریقہ وہی جس طریقے سے ہم directory delete کرتے تھے rmdir test کی file کا name اور enter یہاں پر directory delete نہیں ہوئی ہے کیونکہ directory not mpt اب یہاں پر ہمیں اس directory کو delete بھی کرنا ہے اب ہم یہاں پر rm space hyphen space hyphen اور اس directory کا name جسے ہم نے یہاں پر delete کرنا ہے test test تو hit کرتا ہوں enter تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ file اب delete ہو چکی ہے مطلب کہ جس طریقے سے ہم پہلے file delete کر رہے تھے یہ file اس طریقے سے delete نہیں ہوئی ہے pwd ls کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر اب کوئی file یہاں نہیں بچی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ہم text file کو delete کر سکتے ہیں clear کر دیتا ہوں اب میں یہاں screen کو تو ابھی تک ہم termx کے اس پہلے termx کس طریقے سے use ہوتا ہے اس کی کچھ basics کمارس کو ہم نے دیکھا تھا ہم نے package کے upgrade اور update کرنے کا یہاں method دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم termx کے اندر رہتے ہوئے directories میں آگے پیچھ remove کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ یہاں دیکھا کہ directories کو کس طریقے سے یہاں پر create کیا جاتا ہے اور delete کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ جانا کہ اگر کسی directory کے اندر کوئی بھی text file مجود ہو تو اسے کس طریقے سے یہاں پر remove کیا جاتا ہے اس کے علاوہ termx use کرنے سے پہلے جو بھی سمجھ